اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ زوم کے تھوہ آپ ایک میٹنگ کیسے شیڈیول کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو سائن ان ہونا چاہیے جیسے اس وقت میں سائن ان ہوں اپنے اکاؤنٹ سے پھر شیڈیول میٹنگ پہ کلک کرنا ہوگا کیونکہ آپ میٹنگ شیڈیول کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ دوپہر ایک بجے کی دو بجے کیا کسی بھی ٹائم کی میٹنگ کرنا چاہیں تو شیڈیول میٹنگ کو کلک کیجئے پھر جو بھی آپ کا ٹاپک ہے اگر آپ ٹیچر ہیں اور آپ میٹس پڑھاتے ہیں تو میٹس کلاس زوم میٹنگ کوئی ڈسکرپشن آپ لکھنا چاہیں آپ اپشنل ہے اگر آپ اس پہ ٹاپک کا نام لکھ سکتے ہیں آپ کا پیڈیوڈ ہے اس کے بعد جس دن کی آپ زوم میٹنگ کرنا چاہیں آپ اس ٹائم کو منولی بھی انٹر کر سکتے ہیں ایک تو اس میں ٹائم دیا ہوئے آپ منولی بھی کر سکتے ہیں ایک بچ کے پانچ منٹ ڈیوریشن بائی ڈیفالٹ ڈیوریشن فورٹی منٹ کی ہوتی ہے تو میکسیمم آپ وان آور کلک کریں گے پھر میٹنگ پاسورٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ پاسورٹ کے تھوھو انٹر ہوں تو پھر آپ کو اس پہ کلک کرنا ہوگا جنریٹ پاسورٹ پہ پھر جو پوسٹ ہے کیا جب وہ میٹنگ سٹارٹ ہو تو آٹومیٹکلی اس کی ویڈیو آپ آن چاہتے ہیں یا آف تو آپ کو یہاں سے سیلک کرنا ہوگا یہی پارٹیسپینٹس کے لیے اگر پارٹیسپینٹس جو ہی میٹنگ میں انٹر ہوں ان کی ویڈیوز اس وقت آن ہوں گی کیا آف ہوں گی تو یہاں سے آپ کو سیلک کرنا پڑے گا پھر نیکسٹ آپشن ہے جیسے آپ نے ون تھرٹی کی یا ون او فائیو کی میٹنگ شیڈیول کی اگزامپل آپ اس میٹنگ کے لنک کو شیئر کر دیتے ہیں دوپہر کے بارہ بجے تو اگر اس پہ کلک کیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی جس کے پاس بھی میٹنگ کا لنک ہے وہ آپ سے پہلے میٹنگ کو جوائن کر سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس کو انچیک رکھیں تاکہ کوئی بھی آپ سے پہلے میٹنگ میں انٹر نہ ہو سکے پھر یہ میٹنگ پارٹیسپینٹس اپ آن انٹری اگر آپ اس کو کلک رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتے بھی پارٹیسپینٹس ہوں گے وہ جب میٹنگ سٹارٹ ہوگی تو وہ میٹنگ ہوں گے وہ بول نہیں سکیں گے تو کلاس روم انوائرمنٹ کے لیے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ اس کو میٹ رکھیں تاکہ بچے جب کلاس سٹارٹ ہو تو وہ میٹنگ رہیں اور وہ کوئی ڈسٹربنس کریئیٹ نہ کر سکیں پھر ویٹنگ روم کا آپشن آتا ہے جب بھی کوئی نیا پارٹیسپینٹ میٹنگ میں انٹر ہو پہلے وہ ویٹنگ روم میں جائے گا آپ کو اس کی نوٹیفکیشن آ جائے گی سکرین بلنگ کرنا شروع ہو جائے گی سکرین نیم کے ساتھ کہ مسٹر اے بی is in waiting room do you want to allow him to enter the meeting or not تو اس کو اگر آپ ویٹنگ روم کو enable کرنا چاہیں تو اس کو کلک کر دیں اگر نہیں تو اس کو ہٹا دیجئے پھر record meeting automatically on local computer اگر آپ security measures کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ security point of view سے اگر آپ record کرنا چاہیں تو آپ اس کو record کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس کو uncheck کر دیجئے اس کے بعد save اب آپ کی meeting create ہو گئی ہے جب meeting آپ create کر لیں تو اس کے بعد اس کے بعد آپ کو اس کا link بجوانا ہوگا جس جس کو بھی آپ meeting میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو copy invitation اس کو click کریں گے آپ copy invitation اور یہ آپ کا copy ہو گیا اس کو اب آپ whatsapp کے تھو یا email کے تھو اس کا ایک link create ہو جائے گا like this تو participants کے پاس اس شکل میں آپ کی invitation چلی جائے گی جو participants ہوں گے وہ اس link پہ click کرنے کے بعد جو ہی وہ اس کو click کریں گے link automatically آپ کی meeting میں ان کو لے آئے گا تو یہ ہے وہ طریقہ جس سے آپ اپنی meeting کو schedule کریں گے جو جو کریں گے hats Conference